اسلام علیکم ہم نے اپنی کچھن میں بنائے ہیں وہ بھی پانچ منٹ میں ہے جیسے پانچ منٹ لگیں گے اور آپ کا سالن ریڈی ہو جائے گا ایک منٹ بھی اوپر نہیں لگے گا میری ویڈیو پوری دیکھیں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بلکل یونیک ریسپی ہے ایک کڑاہی لے اس میں دو ٹی بل سپون اویل ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال دیں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور جیسے پانچ منٹ ریڈی ہو جاتے ہیں ہاف کے جی میں بینگل نے اچھے سے واش کیا اور ان کو میں نے کیپس کی شیپ میں چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اس کو ہم اویل اور جنجر گارلک کے پیسٹ ڈالا ہے اس میں ہم لوگ اس فرائے کریں گے صرف ایک منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگ اس میں مسالے بھی ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں آپ لوگ مکس کریں اچھے سے زیادہ اس کو ابر کیونکہ کوئی بھی سبزیس کو ابر کک نہیں کرتے ون ٹیسپون ہم لوگ کرینڈر پورڈر ڈال رہے ہیں ہلدی پاورڈر ہاف ٹیسپون آدھا چائے کا چمچ ریڈ چیلی پورڈر آدھا چائے کا چمچ دڑا مرچے آدھا چائے کا چمچ مکس کریں اچھے سے اور اناردانہ اناردانہ میں اپنے ٹیسپون اناردانہ میں اپنے ٹیسپوں امری اس لئے ڈال رہے ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے اگر ہم لوگ اناردانہ ڈال دیں گے تو اس سے بہنگن تیسٹ بہت اچھا ہوگا حال rough اور کوئی بھی چیلی کوئی بھی پروپلم نہیں ہوگی جو لوگ کہتے ہیں بہنگن گرم ہوتے ہیں اپنے ٹیسپ پوپم نہیں ہوگی حالے ہوگا بہنگن کی تاثیر کیمال پانچ منٹ کے لئے ہم لوگ اس کو ہلکی آنچ پر کوک کر لیں گے پانچ منٹ گزر گئے ہیں دیکھیں ہمارے بینگر سوفٹ ہو گئے اور یہ ریڈی بھی ہو گئے ہیں ہم اس میں تقریباً میں ہری میرچے اپنے ٹیسٹ کے مطابق گرین ہری میرچے ہیں آپ جتنی زیادہ ڈالیں اس میں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں میں اس میں زیادہ ڈالتی ہوں آپ ہی اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ہری میرچے ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کو جتنی ہری میرچے چاہیے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کو جتنی ہری میرچے چاہیے آپ اتنی ڈالیں اور ہرا دنیا بھی ڈال دیں اس میں یہ دونوں چیزیں زیادہ جاتی ہیں ہمارے بینگر ریڈی ہیں گرم گرم چھپاتی کے ساتھ ان کو سرف کریں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور جس پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب تاکہ ہر آنے والی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے سپورٹ کیجئے گا آپ کی ہی سپورٹ ہم لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا موسیقی